بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چانل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہم سب کے رسک میں برکت دے اور ہمارے دسترخانوں کو وسیع کریں آمین سم آمین تو آج میں لائیوں آپ کے لئے ایک بہتی زبردست سے شادیوں والے اچار گوشت کی ریسپی جس کو ہم بنائیں گے سارے ہوم میٹ مسالوں کے ساتھ تجھے میں ویڈیو کو مس نہیں کیجئے ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو سب سے پہلا میں نے یہاں پہ لے لیا تھا دو پنچ میتھی دانا ساتھی ہمارے پاس ایک چہتائی چائے کا چمچ رائی دانا اور ایک آدھا چمچ کلونجی تو یہ سارے اچار کے مسالے ہیں ساتھ ہی اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کٹا ہوا بھنا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون سوف اور ہاف ٹی سپون ہی بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے موٹا موٹا دردرہ سا کوٹ لینا ہے پاڈر نہیں بنانا تو ان سارے چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے ساتھ ہی اب یہاں پہ پاڈر سپائسز میں جائے گی ہمارے پاس ون ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ یا پھر آپ کے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ جتنا برچے پسند کرتے ہوں آدھی چائے کا چمچ ہلدی اور آدھی چائے کا چمچ گرم مسالہ گرم مسالہ ہوم میٹ گرم مسالہ جو ہوتا ہے وہ ہی یا پھر آپ کسی برینڈ کا یوز کرتے ہو تو وہ لے لیں آدھی چائے کا چمچ نمک یا پھر اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ تو اب ان سارے چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ ہو گیا ہمارا اچار کا مسالہ ریڈی تو اگر آپ چاہیں تو لال والی جو پسی ہوئی مرچے ہیں اس کو کم کر کے ساتھ اس کے کشمیری مرچ بھی بھیلا سکتے ہیں اس سے کلر بہت ہی پیارا آتا ہے ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں تھا اس نے میں نے پسی ہوئی لال مرچ ہی یوز کی ہے تو یہ والا مسالہ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کو جب بھی اچار گوش بنانا ہو آپ اسی ہوم میٹ مسالوں کے ساتھ بنائے بہت ہی زبردست اور خوشبودار آپ کا اچار گوش بنے گا تو یہاں پہ ہے میرے پاس آدھر کلو بیف اور یہ ہے چھوٹی چھوٹی سکوائرز بوٹیاں جو ہمارا اچار گوش ہوتا ہے وہ اس چھوٹے چھوٹے سے بوٹیوں میں ہی مزے کا لگتا ہے تو اب ہم نے لے لینا ہے ایک بڑا بال اور اس میں کر لینا ہے اپنے سارے میٹ کو شفٹ تو اگر آپ چاہیں تو یہ آپ مرٹین اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں دونوں میں ہی شاندار بنے گا لیکن میں یہاں پہ بیف میں بنا رہی ہوں تو پہلے ہم نے بیف کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو سٹرین کر لیا تھا اب یہاں پہ ہے ہمارے پاس ایک پاؤ دہی تو دہی اس میں تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے کیونکہ اچار گوش کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے تو ساتھی دہی کو آپ نے پہلے اچھے سے وسک کر لینا ہے پھٹ لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے بیف میں ڈال دینا ہے تو اب یہاں پہ ہے ہمارے پاس ادرک لہسن اور میں نے لیتا ہی چھوٹی والی اور ان کو ساتھ میں پیسٹ بنا لیا تھا تو یہ ہوگا ٹوٹل ٹو ٹیبل سپون اب آپ نے یہاں پہ مسالہ ایڈ کر دینا ہے اس میں میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب میں نے چھوڑ سا بچا لیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم مرچوں میں فل کریں گے تو آپ یہاں پہ جتنی بھی کانٹیٹی رکھ رہے ہیں اس حساب سے آپ نے یہاں پہ مسالہ یوز کرنا ہے تو ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو بہت ہی اچھا سا مکس کر لینا ہے اور اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے ہاں پہ تین سے چار گھنٹوں کے لیے ہی اس کو میرینیٹ کیا تھا اب جو ہمارے پاس باقی مسالہ بچ کیا تھا وہ ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوریا میں ساتھ ہی لے لیا ہے ہم نے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ یہ ہے نارمل چاٹ مسالہ تو ساتھ ہی ہمارے پاس بڑی موٹی والی ہری مرچے ہیں اور ہیں دو ادر لیمن تو آپ نے سارا لیمن جوس ڈال دینا ہے مسالوں میں تو اس سے بہت ہی ہماری زبردست سی مرچے بنیں گی اور جو ان کا ٹیسٹ آئے گا چار گوش میں اوف وہ تو تباہی ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی زبردست آپ کا چار گوش بنے گا بلکل شادیوں والا دے گی تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو جلدی سے لائک کر دیں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا فرینڈز اور فیملی میں بھی ضرور سے شیئر کرنا ہے میں آپ کے لیے ایسے ہی اچھا چھچی ریسپی سلاتی رہوں گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی کیسی ہے ہمارا مسالہ ہو گیا ہے ریڈی تو اب آپ نے مرچوں کو بیچ سے کٹ کرنا ہے اور سارا مسالہ اس میں فل کر دینا ہے بہت ہی زبردستی کھٹی سے ہماری مرچے بنیں گی اور ان کو رکھ دینا ہے سائٹ پہ تو اس کو ہم سب سے لاسٹ میں ایڈ کریں گے اس طرح سے یہ ہو گئی ہیں ساری مرچے میری ریڈی اب ان کو میں سائٹ پہ رکھ رہی ہوں تو چلیں اب نیکسٹ سٹیپ پر اب ریڈی کرتے ہیں اپنا اچار گوش تو جی کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کیجئے گا ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا ورنہ پھر آپ ایسا مزیدار سا دیگی سٹائل اچاری گوش گھر میں نہیں بنا پائیں گے تو یہاں پہ میں نے لی لی ہے ایک کڑھائی اس میں لیا ہے ہم نے ہاف کپ آئل اور سکول کر لیا تھا ہیٹ اپ ساتھ ہی ہے ہمارے پاس ایک عدد پیاس جس کو ہم نے انڈے والا کٹ کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا سا تاکہ یہ اچھے سے مسالوں میں مکس ہو تو اب آپ نے اس کو کر لینا ہے اس طرح سے گولڈن براؤن تو جب یہ براؤن ہو جائے پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے میرینیٹڈ بیف یا پھر جو بھی آپ کے پاس میٹ ہو میرینیٹڈ وہ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے بہت ہی اچھا سا بھون لینا ہے اور بھونے کے بعد آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے پانی جتنا بھی آپ کو نیڈ ہو کہ گوشت آپ کا اچھا سا ٹینڈر ہو جائے بہت زیادہ بھی ایٹ نہیں کیجئے گا ورنہ پھر آپ اور زیادہ بھونا پڑے گا پانی ہی ڈرائی کرنے کے لیے اس لیے پہلے ہی کم لیے گا کیونکہ یہاں پہ بیف ہے وہ بھی پانی اپنا چھوٹا ہے ساتھی دہی ہے وہ اس نے بھی پانی ریلیس کرنا ہے تو اس حساب سے ہم یہاں پہ ون گلاس ایٹ کریں گے وارٹر اور پھر اس کو ہم نے کور کر کے ٹینڈر ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریبا 30 to 40 منٹس لگتے ہیں میف کو ٹینڈر ہونے کے لیے تو بیچ بیچ میں آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے تو ملتے ہیں آپ سے 30 منٹس کے بعد تو یہاں دیکھ لیں اس کا لکھ کیسا ہے اور گوشت ہمارا بہت اچھا سا ٹینڈر ہو گیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس سٹیج پہ ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے ٹومیٹو پیسٹ ہوتا ہے وہ ہی اور یہ ہے دو ٹیمارٹر کا پیسٹ اور اب آپ نے اس کو ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس کی تھوڑا تھائی فلیم پہ بھنائی کر لینی ہے تو اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے کور کرنا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے 5 منٹس کے لیے لو فلیم پہ تاکہ جو آئل ہے وہ بھی اوپر آ جائے اور جو ٹیمارٹر آپ نے ایٹ کیے تھے وہ بھی اچھے سے ککھ ہو جائیں اس کا کوئی بھی کچھپن نہ رہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو اس سٹیج پہ آپ نے جو ہری مرچوں میں مسالہ بھر کے رکھ دیا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں اور اس کو پھر ہلکا سا چمچ چلا دیں مطلب مکس کر دیں اور اس کو ہاف کور کر کے رکھ دیں تاکہ جو ہماری ہری مرچے ہیں وہ اس میں ٹینڈر ہو جائیں اور اس کی جو خوشبو ہے وہ پورے مسالے میں اچھی سی آ جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہو گیا ہے ہمارا بہت ہی زبردست سا مزیدار سا اچاری گوشت ریڈی تو آئی ہوپ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی تو میں آپ کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے تو جی ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ چاپادی کے ساتھ یا پھر ایک بات بتاؤں رائس کے ساتھ بھی جی بلکل رائس کے ساتھ اچار گوشت بہت ہی مزیقہ لگتا ہے اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی مزیقہ لگے گا